خوش آمدی ناظرین اکرام ایک بار پھر آپ حق ٹیلیویجن کی لائیو ٹرانسویشن میں اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں حق ٹیلیویجن کا بہت ہی مقبور پروگرام نادخان آن لائن اور میں ہوں شوقت و ویسی اور آج میں بحثیت نادخان حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں لپکشائی کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کوشش کر رہا ہوں حضور کے سنا خانوں میں میرا نام بھی لکھا جائے ایک بڑی خوبصورت ناد جناب سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب کے لکھی ہوئی کہ حضور کی بارگاہ میں کافلے جا رہے ہیں اور میری بھی تمنا ہے کہ سرکار مجھے بھی بلائیں اللہ پاک آپ سب کو جہاں جہاں تک لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں حضور کے ذکر میں شامل ہیں میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو مدینے لے جائے اور صرف ایک دفعہ نہیں اللہ پاک بار 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 آپ سب کو مدینے لے کر جائے کیونکہ حضور میرے آقا کریم کا فرمان ہے کہ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے اللہ حضور کے دربار کی حاضری مانگا کریں بیت اللہ شریف کی حاضری مانگا کریں اللہ پاک ہم سب کو مدینہ تو یبا لے جائے سبی رحمانی صاحب کا لکھا ہوا حاضری کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں در پہ سرکار کے جانے والے گئی اور میں رہے گیا در پہ سرکار کے جانے والے گئی اور میں رہے گیا روشنی کے لیے سب اجا لے گئے اور میں رہے گیا اس بر سے میری تقدیر کو ٹی رہی بلکہ سوٹی رہی آقا اس بر سے میری تقدیر کو ٹی رہی بلکہ سوٹی رہی ہم سفر میرے کہے لانے والے گئے اور میں رہے گیا ہم سفر میرے کہے لانے والے گئے اور میں رہے گیا اور ایشک دو جہا ایشک دو جہا دل پہ قابوں رہے بھی تو کیسے رہے ایشک دو جہاں دل پہ قابوں رہے بھی تو کیسے رہے ایشک دو جہاں دل پہ قابوں رہے بھی تو کیسے رہے ہم سفر میرے کہے لانے والے لے گئے اور میں رہے گیا ناز کس مت پہ فرمانی والے گئے اور میں رہے گیا اور میں ناز ناز قسمت پہ فرمانی والے گئی اور میں رہے رہے گیا دل پہ سر کار کے جانے والے اور میں رہے گیا جزاکم اللہ ناظرین اکرام اکولر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں میں اٹکس سے کشتے ریج بات کر رہی ہوں جی اٹکس میں آپ سے ایک نات فرمائش کرنی ہے نات کی فرمائش کیجئے آگئے آگئے مصطفیٰ آگئے 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 مصطفیٰ آگئے انشاءاللہ آپ کی فرمائش جزاکم اللہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اسی طرح حضور کے ذکر سے محبت کرتے رہیے انشاءاللہ دونوں جہان آپ کے ہوں گے اسلام علیکم اسلام علیکم غالباً لائنگ ڈراؤپ ہو گئی ہے موقع بہت اچھا ہے ایک اور بڑا خوبصورت کلام جو آج کل میں اسے بہت زیادہ پڑھ رہا ہوں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں بہت خوبصورت کلام ہے دولے پار پڑھ لیجئے سلام علیکم یا رسول اللہ وسلم علیکم یا حبیب اللہ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا 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 میں جان گیا یا نبی نسخہ تصویر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر مجھے آئی نظر ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر مجھے آئی نظر بھئی میرا جب گمبد خزرہ کی طرف دھیان گیا میرا جب گمبد خزرہ کی طرف دھیان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اور دوبتے دوبتے جو ان کی طرف دھیان گیا میرا دھیان گیا دوبتے دوبتے جو ان کی طرف دھیان گیا میرا دھیان گیا میرا دھیان گیا لے کے ساغل کی طرف خود مجھے تو پان گیا لے کے ساغل کی طرف خود مجھے تو پان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ایمان پیدے موت مدینے کی گلی میں مولا مدفل میرا سرکار کی بستی میں بنا دے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے ملاقات رہی ہو ان سے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے ملاقات رہی ہو ان سے قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا غیب کا جاننے بعدہ جو میں نے ان کو کہا میں نے ان کو کہا یا رسول اللہ نہ کہوں میں تو پکاروں کیسے یا رسول اللہ نہ کہوں میں تو پکاروں کیسے اقا پلی بگڑی ہوئی تقدیر سواروں کیسے غیب کا جاننے بعدہ جو میں نے ان کو کہا میں نے ان کو کہا باتی مان کی تھی باتی مان کی تھی کفر برا مان گیا باتی مان کی تھی کفر برا مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ایک کالر لائن پر ہیں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اللہ کا بڑا کرم ہے کون اور کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں یہ دروشن علی شاہ سکھت سے بات کر رہا ہوں جناب جی شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے کہنا نہیں چاہیں گے جناب حض ہے عرض کیجئے حضرت حکم کیجئے حضرت یہ ہے کہ یہ ایک نات ہے میں لگ پالان دے لڑ لگیاں میرے تو ہم پرے رہن دے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل اس نات کو شامل کرتے ہیں اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ پنجابی نات بھی ہم نے پڑھی اردو میں بھی ہم نے پیش کی سندھی میں دو شیر پیش کرنے کی صادت حاصل کروں گا مانتو چاہ آتمو بٹھ سونو چاندی زر ہو جے آقا مانتو چاہ آتمو بٹھ سونو چاندی زر ہو جے تھو گراں تو کانتا تنجے در اگیا مجھو گھر ہو جے تھو گراں تو کانتا تنجے در آگیا مجھو گھر ہو جے مانتو چاہ آتمو بٹھ سونو چاندی زر ہو جے مانتو چاہ آتمو بٹھ سونو چاندی زر ہو جے تھو گراں تو سانتا تنجے در اگیا مجھو گھر ہو جے آتا کو گراں تو کانتا تنجے در اگیا مجھو گھر ہو جے گفتگو غی پاڑا میں گڑ جا قدام کر نکیل گفتگو غی پاڑا میں گڑ جا قدام کر نکیل ہی یا محمد جو مداہی آ غلام نبی فقیر ہی یا محمد جو مداہی آ غلام نبی فقیر دیو سما فی خیر ساں دیو سما فی خیر ساں خوش باش تا مغشر ہو جے دیو سما فی خیر ساں خوش باش تا مغشر ہو جے تو گرا تو ہم کھا تا تنجے در اگام جو گھر ہو جے گفتگو غی پاڑا میں گڑ جا قدام کر نکیل ہی یا محمد جو مداہی آ غلام نبی فقیر دیو سما فی خیر ساں خوش باش تا مغشر ہو جے آقا تھو گرا تو ہم کھا تا تنجے در اگام جو گھر ہو جے جزاکم اللہ اس سے پہلے کہ کوئی اور کالرہ میں جوائن کریں پنجابی نہ ہم نے الحمدللہ پیش کی سندھی کے بھی اور دو شہر ہمارے ایک انتہائی واجب الاحترام دوست جنہوں نے بالخصوص مجھے حکم دیا پشتونات کے لئے دو شہر اس کے پیش کر کے انشاءاللہ مخبتان کی طرف جائیں گے جائیں گے روغانی شما روغانا دے جا زیکنے روغانی شما روغانا دے جا زیکنے راتا وایا مغمد نبی ممتاز ایکنے بلکہ یہ بلکہ یہ بلکہ یہ اگلیاں کاتی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر خصو چھے یوسف لے دو گتے کرے کلاما داکا یا لی دلے وے سربدے یا لاما داکا یا لی دلے وے سربدے یا لاما انگلیاں کاتی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی سلطان کو کیا کرتی پھر لیتی دل پہ چھوڑیاں پھر لیتی دل پہ چھوڑیاں یہ میرا ایمان ہے تو میں کیوں نہ کہوں مرحبا کتنا غسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا غسی میرا نبی سلطان ہے مرحبی بی ستن پسی یو اشپا گرزے دل پاکر سلمس کے شدو ستنو زلے دل مرحبا کتنا غسی میرا نبی سلطان ہے ترجمہ امہ آئیشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی مسکرائے اب تو ہر چیز روشن ہو گئی چہرائے حضور ہے چہرائے رسول ہے چہرائے حضور ہے یا چودمی کا چان ہے مرحبا کتنا غسی میرا نبی سلطان ہے پشتنات بھی ہمیں الحمدللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور اب پروگرام کا اختتام ہے آخر میں منقبتِ خواجہِ خواجگان پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ پاک جہاں جہاں اس پروگرام کو دیکھا گیا لوگ اس پروگرام میں شامل رہے آپ تک وسیلہ بنیں اس پروگرام کو پیش کرنے کا اللہ سب پر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول عطا فرمائے اور جتنے لوگوں نے آج کم از کم میرے ساتھ آقا کے ذکر میں شاملیت اختیار کی اللہ پاک آپ سب کو رمضان میں بیت اللہ شریف کی حضور کے روزے کی حاضری کے شرف عطا فرمائے خواجہِ خواجگان پر اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے اپنے مذبان شوقت ویسی کو اجازت دیجئے تیرا نام پاک مہین دی تیرا نام پاک مہین دی تیرا نام خواجہ مہین دی تیرا نام پاک مہین دی تُو رسول پاک کی یاد ہے تیری شان خواجہِ خواجگان تیری شان خواجہِ خواجگان تجھے بے قسوں کا خیار ہے تیرا نام پاک مہین دی اور میرا بگڑا باخت سوار دو سب کا بگڑا باخت سوار دو میرے خواجہ سب کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زلدگی کا سوال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے اور میرے خواجہ گو میں برا سخیر مجھے تیری ذات پہ ناز ہے مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو باخت بیک ملتی ہے بے گماہ وہ بڑے سخی کا غیہ ستاں وہ بڑے سخی کا غیہ ستاں وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں وہ در غریب نواز ہے وہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں اور مجھے خواجہ اسمہ کا صدقہ دو اب خالی ہے دامل میرا اب خالی ہے دامل میرا تمہیں غوث پاک کا واسطہ تمہیں غوث پاک کا واسطہ دو ہمیں بھی صدقہ حسین کا تمہیں غوث پاک کا واسطہ